السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورت میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائیں تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی بنانے والے ہیں جو کہ بہت ہی لذیذ اور مزے کی اور دنوں کو خوش کر دینے والی تو اب انشاءاللہ یہ ریسپی بنائیں گے اور ریسپی بنا کر آپ کو دکھائیں گے بھی اور آپ بھی اسی طرح ریسپی کو تیار کریں اور تیار کرنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی بلائیں بڑوں کو بلائیں خود پیئیں اور رمضان کی آمد آمد ہے تمہیں پتا ہے کہ جب رمضان کی آمد آمد ہو تو پھر ماشاءاللہ ہر طرح کے مشروبات اور پھلوں کے جوس اور جو بھی کسی طریقے کی وہ چیز پسند کرتا ہو تو اسے بنا کر دیتے ہیں ماشاءاللہ تو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہم جو ریسپی تیار کرنے والے ہیں یہ میرے پاس ہے بادام کی گلیاں پندرہ سے سولہ عدد اور چار عدد میرے پاس ہیں کھجور یہ میں نے اس کی کھجور کی گھٹلیاں نکال دی ہیں جو اس کے اندر بیج ہوتے ہیں اور چھیل کے میں نے بادام کے اتار دیئے رات کو میں نے بگو دیئے تھے تو صبح ماشاءاللہ اب یہ طاقت کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے دل کو طاقت دیتا ہے صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ میں نے ایک گلاس اس کے اندر پانی کا آئیڑ کیا ہے اور دو چمچ چینی کے تو اب انشاءاللہ اسے گرانڈر کرتے تو گرانڈ کے ساتھ انشاءاللہ بھی گرانڈ کرنے کے بعد اس کا جو تیار ہو جائے گا جو شربت ہے وہ تیار ہو جائے گا ان دونوں چیزوں کا جو میں نے مکس کر کے تیار کر رہی ہوں تو صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے بادام اور کھجور کہتے ہیں کہ اگر آپ اسے شام کو پیئیں اور صبح انہار کے لیے جو پیئیں تو ماشاءاللہ کون کو بھی طاقت اور پیدا بھی کرتا ہے اور صحت کو طاقت بھی دیتا ہے یہ شربت بہت ہی لذیذ اور مزیقہ ہے تو ضرور برز خود بھی ٹرائی کریں کیونکہ رمضان آرہیں تو رمضان آرہے ہیں اس لیے آپ بھی بنائیں گھر پر بچوں کو بنا کر دیں خود پیئیں اور دوسروں کو پھلائیں تو ماشاءاللہ یہ رسپی بن کر تیار ہو چکے ہیں اب دوسری رسپی جو ہے یہ میرے پاس ہے بنانا تو ابھی میں نے یہ کٹ لی ہیں تین عدد تو یہ میں نے جag کے اندر یہ میں نے آئٹ کر دیئے تو انشاءاللہ ابھی یہ بنانا جو ہے میرے پاس اس کا بھی جو اچھا تیار کریں گے یہ میرے پاس ہے دودھ ایک گلاس یہ اس کے اندر میں نے آئٹ کر دیا ہے تو اب چلتے اس کے اندر میں چینی آئٹ کرنے والی ہوں چینی یہ میں نے دو چمچ آئٹ کر دیئے تو ابھی انشاءاللہ isso بھی بلانٹ کریں گے تو اچھے طریقے سے ایک دو میٹ کے اندر ماشاءاللہ یہ تیار ہو جاتا ہے تو پاکستان فوڈ ٹی وی آپ اگر ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی سے پہنچ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ماشاءاللہ کے لئے جوسوی بلکل بن کر تیار ہو چکا ہے تو یہ میں نے گلاس دے دیا ہے تو اس کے اندر میں نے آئٹ کر دیا ہے دیکھو کتنا خوبصورت اور لذیر مزے کا ترو تازہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بنائیں اور خود بھی پیئیں اپنے بچوں کو بھی پلائیں یہ میرے پاس سٹرابری ہے سٹرابری میرے پاس ہاف کے جی ہے لہٰذا میں نے اپنی حساب سے یوز کرنے یہ گلاس میں نے بنانا ہے کیونکہ یہ جو ریسپی ہے میں نے پانچ سے چھے قسم کے یہ جوس تیار کر کے آپ کو دکھانا ہے یہ میں نے سٹرابری کا جوس اب تیار کرنا ہے سٹرابری میں نے دھولی تھی پہلے ماشاء اللہ کاٹ کر آپ کو دکھائی بھی ہے تو انشاءاللہ ابھی اس کا جوس بھی تیار کریں گے یہ میرے پاس دودھ ہے ایک گلاس اور یہ میں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا یہ چینی میرے پاس تو چینی میں نے اب اس کے اندر آئٹ کرنی ہے دو چمچ یہ چینی میں نے اس کے اندر آئٹ کر دی ہے دو چمچ تو انشاءاللہ ابھی disکیں بیاست کریں گے اپرائب کرنے کہ پانچ hem اور یہ ریسپی آپ کو بنا کر دکھائیں گے تو آپ ہماری جو ریسپی ہے شروع سے لے کر اند تک ضرور دیکھیں کیونکہ رمضان کی آمد آمد ہے رمضان میں بہت ہی قسم کے مشروبات اور یہ جوس آپ جس چیز کا بھی پسند کریں وہ تیار کریں اور پییں خود بھی پییں اور بچوں کو بھی بلائیں کیونکہ روزے کے وقت اس طرح کی چیزیں بہت ہی پسند کرتے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی ماشاءاللہ یہ ہے سٹوبری کا جوس پن کر تیار ہو چکا اب یہ میرے پاس ہے ایپل تو ایپل میرے پاس ایک قدر اب اسے میں اسے کاٹ رہی ہوں اب اس کے چھلکے اتاریں گے اور چھلکے اتارنے کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جو رسپی ہم تیار کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ میرے پاسے اب اس میں نے بنا لیا چھلکے اتاریں تو چھلکے بھی ماشاءاللہ ابھی اتار لینے ایک دو منٹ لگتا ہے جب چھلکے ماشاءاللہ اتارے جائیں گے تو پھر یہ رسپی تیار انشاءاللہ جلدی ہو جائیں یہ چھلکے اتار لیے تو اب اسے میں جاگ کے اندر آئیڈ کر رہی ہوں تو ابھی انشاءاللہ اس کے اندر میں ایک گلاس دودھ کا آئیڈ کرنے والی یہ میں نے دودھ آئیڈ کر دیا یہ میرے پاس ہے شوگر یہ دو چمچ میں نے آئیڈ کر دیا تو اب اسے بند کرتے ہیں اور اسے جوز کو اتیار کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ میں نے بڑی ہی جلدی سے دیکھو کتنے پیارے پیارے اور لذیذ مزے کے آج جوز آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں تو اسی طرح آپ بھی گھر پر ٹرائی کریں خود پیئیں اور دوستوں کو بھی پھلائیں یہ ایپل اور اس کا جوز ماشاءاللہ بلکل بہت ہی لذیذ مزے کا بھائی کر تیار ہو چکا ہے تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو شیئر کی تھی آورنج یہ میں نے شربت بنا کر رکھا ہوا ہے آپ بھی اسی طرح محفوظ کریں اور جب بھی دل چاہے اور شربت بنائیں اور پیئیں یہ ماشاءاللہ تیار ہو چکا آورنج بھی اب میرے پاس گیاوہ ہے تو گیاوہ کا بھی میں نے شربت تیار بلکل ماشاءاللہ کار کے رکھا ہوا تھا تو ابھی انشاءاللہ اس کے اندر پانی آئیڈ کریں گے اور یہ بھی شربت بلکل بہ آسانی سے بن کر تیار ہو چکا ہے بہ آسانی سے ماشاءاللہ یہ میں نے رسپی تیار کر لیے تو آپ بھی اسی طرح گھر پر ٹرائی کریں اور بنا کر دکھائیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ یہ سارے مشروب جو میں نے تیار کر لیے اب اس کے اندر میں آئیس ڈار رنگ تاکہ یہ اب ٹھنڈا بھی ہو جائے اور زیادہ ٹھنڈا نہیں کریں گے کیونکہ وہ گلے بھی ابھی زیادہ برف نہیں کھائی جاتی اور پی جاتی اس لیے ہم ہلکے پلکا اسے ٹھنڈا کریں گے اب دیکھیں گے جو انسا بچہ جو پسند کرے گا وہ خود ہی اٹھا لے گا تو ماشاءاللہ آج کی جو رسپی ہے اگر آپ کو ہماری اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجئے اور کمیٹ کی دیئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ ماشاءاللہ یہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے رسپی ہماری تو ساری رسپیوں کی میں نے جو پھال ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے اس کے اوپر لگا دیا تاکہ آپ کو پتا چل جے